السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے اس وقت آپ میرے ہاتھ میں ایک پینٹس کا پیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ شیلٹ پینٹس ہیں یعنی چھلکے میں سے نکلی ہوئی ہیں لیکن یہ رو ہیں اور یہی میں آپ کو پیکٹ کے اوپر دکھا رہی تھی مینشن کر رہی تھی کہ یہ رو پینٹس ہیں اور ان کے اوپر سے یہ جو ان کا براؤن ہسک ہے وہ بھی نہیں اترا اور یہ بھنیوی نہیں کچھی پینٹس ہیں تو میں آج آپ کو دکھاؤں گی کہ گھر میں آپ اس کو کسرا پینٹس کو ڈرائی روست کر سکتے ہیں ایون اگر آپ کے پاس چھلکے والی بھی ہیں تو ان کو بھی آپ اسی طریقے سے روست کر سکتے ہیں صرف ان کو تھوڑا سا ٹائمز زیادہ لگتا ہے اور تھوڑے سے زیادہ تمپریچر پر ان کو روست کیا جاتا ہے چھلکے والی کو اور یہ میرے پاس چھلیوی گریاں ہیں اور ان کو ایک بڑا ٹری لے کے میں نے 350 ڈگریز پہ میں نے اون کو پری ہیٹ کی ہے اور جو پیچا والی بڑی ٹری ہوتی ہے جس کے اندر سراخ ہوتے ہیں جالی والی آپ کوئی بھی جالی والا چوڑا کھلے موں کا فلیٹ ٹری لے لیجئے اور اگر نہیں ہے تو آپ کسی سادے ٹری میں ڈال لیجئے ضروری نہیں کہ جالی والا ہو بس یہ ہے کہ جالی والا پریفریبل ہے کیونکہ نیچے سے بھی ہیٹ اس کو جاتی ہے تو اس کو میں نے سلو ہیٹ پہ 350 فیرن ہائٹ پہ میں نے اس کو روست کی ہے اور اس کو 10 منٹس 10 تو 12 منٹس لگے ہیں ٹوٹل ٹائم اور اون ٹو اون یہ ویری کر سکتا ہے اور میرا الیکٹریکل اون ہے آپ اگر گیس والے اون میں کر رہے ہیں تو جالی کا برطن ہر کس یوز نہ کیجئے کیونکہ اس میں سے جو ہسک نکلے گا وہ نیچے گر کے جا کے اون میں آگ پیدا کر سکتا ہے فلیم کے اوپر گر کے تو اس لیے نیچے سمپل ٹری یوز کیجئے سراخوں والا نہیں گیا ایسا اون کے لیے اور میرا اون چونکہ تھوڑا کلین ہونے والا تھا اس لیے میں نے اس کے نیچے فوائل وغیرہ کچھ نہیں بچھایا ورنہ فوائل کا پیس بچھا لیجئے اس سے یہ کہ اون بھی میسی ہونے سے بچتا ہے اور آگ لگنے کا بھی ڈر نہیں رہتا اور اتنی بہترین پینٹس یہ صاف شترے طریقے سے بنتی ہیں جو بلکل بھی ان میں کسی قسم کی ریت یا نمک یا وہ چیز نہیں ہے انسالٹڈ پینٹس آپ کی اس طریقے سے ٹین منٹس میں تیار ہو جاتی ہیں اور یہ میں نے بہت ساری پینٹس خرید کے جب سیزن ہوتا ہے تو جتنی فریش پینٹس اس وقت آتی ہیں وہ پچھلے سال والی نہیں ہوتی ان کا انتہائی فریش ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ میں نے پانچ سات پیکٹ لے کے میں نے فریزر میں ڈال دیا تھے ڈیپ فریزر میں اور یہ نٹس کو سٹور کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے اس میں نہ وہ پرانے ہوتے ہیں نہ ان کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے فریزر میں اور کچھے ہی لے کے میں نے ان کو فریز کر دیا تھا اب میں ون بائی ون صرف ایک وقت میں ایک پیکٹ نکالتی ہوں اور ان کو اسی طرح ڈرائی روست کر لیتی ہوں اور یہ بلکل ویسے ہی فریش ٹیسٹ دیتے ہیں جیسے بلکل تازہ ڈرائی فروٹس کا ہوتا ہے ان کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا نہ اولڈ ہوتے ہیں نہ کیڑا لگتا ہے ان کو بس آپ نے اون کو پری ہیٹ کر لینا ہے 350 ڈگریز پہ اس کو 10 منٹس کے لیے پری ہیٹ کیجئے اور یہ جالی والی ٹری میں میں نے اس کو ڈال دیا تاکہ نیچے سے بھی ان کو ہیٹ پہنچے سراخوں میں سے پھر ہی اس کا صحیح دونوں سائیڈوں سے یہ روست ہوتی ہے اور اس دوران آپ فریقوینٹلی آفٹر ایوری تھری ٹو فور منٹس آپ اس کو ایک پڑے سپیچولا یا نائف کے ساتھ دانوں کو ہلاتے رہیے اوپر کے نیچے کرتے رہیں تاکہ ایک سائٹ سے زیادہ وہ ڈارک نہ ہو جائیں چاروں طرف سے یہ پراپر روست ہوں اور جب دانوں کے اوپر شائن آجائے ہلکی سی آپ کو اس کا آئل باہر آنے سے ہلکی سی شائن آجائے گی دانوں کے اوپر تو that is the point کہ آپ نے ان کو نکال لینا اور بار بار کھول کے دیکھتے رہنا ہے بہت جلدی برن ہونے کا ڈار ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزار کے جو نٹس ہوتے ہیں ان کا کلر کتنا ڈارک ہوا ہوتا ہے اور ٹیسٹ بلکل ختم ہوا ہوتا ہے یقین کریں آپ گھر میں روست کر کے دیکھیں بزار سے لینا بکل چھوڑ دیں گے روستڈ پینٹس گھر کی زیادہ اچھی بنتی ہیں اور برکل ٹیسٹ میں بہت بہترین ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو کر کے اپنے جار وغیرہ میں سٹور کر لیجئے اور جو فریشلی روستڈ ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ بہت بہتر ہوتا ہے اور نمک وغیرہ بھی آپ ایوائٹ کر سکتے ہیں ہاں آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے اوپر سپرنکل کر دیجئے دورنگ دھا روستڈ تو وہ سالٹڈ بن جائیں گی اور بہت ایزیلی ان کا جو اوپر ہرسک ہوتا ہے یہ براؤن چھلکا ہوتا ہے یہ جب پاپ کرنا شروع کر دے اترنا شروع ہو جائے تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ یہ ڈن ہے اور کلر کتنا رکھنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے مجھے بہت زیادہ براؤن نہیں پسند یہ ہلکے سے مطلب ان کے اوپر ہلکا سا پنک کلر جب آنا شروع ہو جائے یا تھوڑا سا یہ پیل ہونا شروع ہو جائے تو میں بس ان کو اتنا ہی رکھتی ہوں اس سے زیادہ مجھے بہت زیادہ روسٹڈ پینٹس پسند نہیں ہے اور اس کے اوپر کا چھلکا اتارنے کے لیے میں باہر یارڈ میں لے آئی ہوں کیونکہ گھر کے اندر بہت زیادہ میس ہو جاتا اور باہر گھاس ملا کے لون ملا کے میں نے اس کو اچھی طرح سے چھان پٹک لیا ہے اس کا ہاتھ سے مسلنے سے بہت ایزیلی اس کا چھلکا ریموف ہو جاتا ہے اور اگر چھلکا سٹک کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی فولی روسٹڈ نہیں ہے پھر آپ تھوڑی دیر اس کو اور ہون میں رکھ سکتے ہیں تو لیجئے ہماری بہت مزے کی گرم گرم پینٹس تیار ہو گئی ہیں اور میں نے اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے جار میں ڈالا ہے گرم گرم نہیں ڈالا ورنہ یہ سویٹ کریں گی اور سوگی ہو جائیں گی آپ بھی اس کو کمپلیٹلی تھنڈا کر کے پھر جار میں ڈالیے اور آپ مجھے بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک کامنٹ شیئر اور سبسکرائب اور تھینکیو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو ملتی ہوں آپ سے میں نیکس ٹائم اللہ حافظ